اب ہم دیکھتے ہیں کہ سودی سسٹم جو آ گیا اب وہ سودی سسٹم میں اور کیا کیا پرابلمز ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو یہ کپ کو مینفیکچر کرتا ہے اب یہ کپ مینفیکچر کرنے کے لیے اسے پیسے چاہیے جب پیسے اسے چاہیے وہ پیسے اگر اسے مداربہ مشارکہ ٹائپ کے اسلامی سسٹمز پہ پارٹنرشپ رسک شیرنگ بیسس پہ اگر ملتے تو پھر کیا ڈیفرنس ہوتا ہے اور سودی سسٹم سے ملتے ہیں تو کیا ڈیفرنس ہوتا ہے زراد نوٹس کریے اسے کپ بنانے میں کاؤسٹنگ اس کی آئی پندرہ روپے پندرہ روپے کاؤسٹنگ آئی اب یہ جو 15 روپیز کاؤس پرائس آیا ہے اسے اگر کپٹل رسک شیرنگ پہ ملا ہوتا ہے تو وہ کیسے پرائسنگ کرتا وہ پرائسنگ اپنی مثال کے طور پر اگر وہ فائنل اینڈ پرائس 30 روپیز رکھ رہا ہے 30 روپیز کے اندر اس کا پسنٹیج ہوگا 60% انویسٹر کا پسنٹیج ہوگا 40% 60-40 کر کے دسٹریبیوٹ ہو جائے گا پروفیٹ good enough لیکن جب اسے پیسہ سود پہ ملا ہے اب اسے سود دینا ہے 5 روپے سود کا divided cost اس نے دیکھا تو پر کپ پہ 5 روپے آ رہا ہے اب 5 روپے جب سود کا cost آ رہا ہے تو آپ مجھے بتائیے وہ اپنی کاؤسٹنگ کیا گینے گا 15 روپے جو اس کی کاؤسٹنگ تھی تو ابھی اس کی cost price وہ 20 گینے گا اور وہ selling price اس مطابق رکھے گا اسی وجہ سے clear بات ہے کہ سودی سسٹم سے inflation ہوتا ہے مطلب کہ prices بڑھتے ہیں جو prices unnecessarily بڑھتے ہیں جو نہیں بڑھنے چاہیے تھے سودی سسٹم کی وجہ سے